اسلام علیکم تو آج ہم بنا رہے ہیں اس پیگڈی جلدی سے ریسیپی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے سب سے پہلے میں نے کڑھائی کے اندر آئیل ایڈ کیا اب اس کو میڈیم فلیم پہ جو ہے ہم نے گرم کر لیا زیادہ گرم نہیں کرنا اس کے اندر میں نے چھے سے ساتھ جو ہے وہ کلی لسن کی ایڈ کی اس طریقے سے کٹ کر کے اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئے اب اس کے اندر میں نے ون ٹیبلی سپون زیرا ایڈ کر دیا یہ میں ایک اس پیگڈی جو بڑا پیکٹ ہوتا ہے اس کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب میں نے اس کے اندر جو ہے وہ گوش ایڈ کر دیا گوش اس طریقے سے جو ہے وہ کٹ کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو چکن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں گوش میں بنا رہی ہوں بیف میں بنا رہی ہوں اس میں کیونکہ زیادہ ٹیسٹی جو ہے وہ بیف میں ہی بنتی ہے اب گوش فرائی ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر کٹی بھی لال مرچ ایڈ کی اگر آپ لوگ ایڈ میں دیکھ لیجئے گا اگر کم لگے تو آپ لوگ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں مرچ میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون میرچ ایڈ کی ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا اور اب اس کو میں نے ایک گلاس پانی ڈال کے گلنے کے لیے گوش رکھ دینا ہے کور کر کے جب اس طریقے سے بابلز آگا اس میں اب اس کو کور کر کے میں نے گوش کو رکھ دیا ہے تقریباً یہ آدھے گھنٹے میں گل جائے گا اچھا اس کے بعد میں نے جو ہے وہ چار سے پانچ ادر ٹی مارٹر لے لیے اچھا اس کے چھلکا اتار کے ایڈ کرنا ہے چھلکے کے ساتھ ایڈ نہیں کریے گا اس کو چھلکا اتار لیا چھلکا اتار کے میں نے ٹی مارٹر ایڈ کیا اب اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹی مارٹر اچھا طریقے سے گل چکے ہیں اس کے اندر میں نے پرومیٹو کیچپ ایڈ کر دیا پورا پیکٹ جو بڑا پیکٹ ہوتا ہے ون فورٹی ون ففٹی کا آتا ہے تنگ وہ والا پیکٹ میں نے پورا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کیچپ کا اس کو اچھا طریقے سے مکس کر کے سائٹ کر لینا یہ ہماری جو ہے وہ اس کی گریوی تیار ہو چکی ہے بلکل اب میں نے سبزیاں ایڈ کرنی ہے ایک میں نے جو ہے وہ کیبیج لے لیے دو میں نے شملہ مرچ اور آدیز میں گاجر ایڈ کریے اس کو اس طریقے سے جو ہے لمبی لمبی کٹنگ کر لینا ہے سبزیوں کی ساری آپ کو اب اس میں نے اسی جو ہے وہ کڑھائی کے اندر تھوڑا سا بلکل آئل ایڈ کرنا ہے یہ ایک درمیانی گو بھی ٹھیک ہے گاجر اور یہ دو شملہ مرچ میں نے ایڈ کر دیا یہ بھی آپ اپنے حساب سے کر لیجئے گا اگر آپ کو کرنا چاہے تو کر لیں اگر نہیں ایڈ کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بلکل ہلکے سے اس کو جو ہے وہ فرائے کیا ہے زیادہ نہیں کیا بس اس کو سائٹ کر دینا ہے اب میں نے ایک پتیلی کے اندر جو ہے وہ پانی ایڈ کیا اس کے اندر میں نے نمک ایڈ کیا ہے اچھا نمک میں نے یہاں پر دو ٹیبلی سپون ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے کمہ لگ رہا تھا تو میں نے بعد میں اور بھی ایڈ کیا ہے دو ٹیبلی سپون نمک ایڈ کر دیا اور اس کے اندر میں نے چار سے پانچ ٹیبلی سپون آئل کے ایڈ کر دیے اب اس کے اندر یہ دیکھیں اس طریقے سے جب جوش آجے کا اچھی طریقے سے تو میں نے اس میں سپیکڈی ڈال لیا ہے تھنڈے پانی میں نہیں ڈال لے گا سپیکڈی جب بلکل اچھی طریقے سے یہ گرم ہو جائے پانی پھر اس میں ہم نے سپیکڈی ایڈ کرنی ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکانے چپ تک سپیکڈی گل نہیں جاتی اچھی طریقے سے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری سپیکڈی گل چکی ہے بلکل یہ چیک کریں آئل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس پیکڈی چپکتی نہیں ہے بلکل الگ الگ رہتی ہے کھلی کھلی سے ورنہ اگر آئل نہیں ایڈ کریں گے ساری یہ چپک جائے گی تو وہ پھر بری لگتی ہے اب اچھا اس کے اندر میں نے اس کا سارا پانی سپریٹ کر دیا ہے جس میں ہم نے اس کو ابارا تھا وہ سارا پانی سپریٹ ہو گیا اس کا اب ہم اسی پتیلی میں اس کو ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے جو سبزی سوٹے کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کرنی ہے اور یہ جو میں نے اس کی جو گریوی بنا کے رکھی تھی وہ ایڈ کرنی ہے ٹیمارٹر آپ نے چار سے پانچ ہی ڈالنے اس میں کم نہیں ڈال دیگا ورنہ پھر اس کے اچھی گریوی نہیں بنتی تو ٹیسٹ بھی نہیں آتا پھر اور اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے سویا سوس وغیرہ بھی میں ایڈ کرتی ہوں آپ اپنے انداز سے بھی کر سکتے ہیں سویا سوس لیکن میں نے جتنا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں پرفیکٹ بالکل یہ چلی سوس ہے چلی سوس میں نے تقریبا اس کے اندر دو ٹیبل سپن ایٹ کیا ہے سویا سوس میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپن تقریبا ایٹ کیا ہے اور سرکا میں نے اس کے اندر جو ہے وہ چار سے پانچ ٹیبل سپن ایٹ کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے ہماری سپیکڈی ریڈی ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس لازمی کر کے بتایا کریں کہ ریسپی کیسی بنی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ